ہلو فرنڈز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج میں نے اپنے سامنے کیبج رکھی ہوئی ہے تو اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی پہلے تو ہم کیبج کو کس طرح سے اس کی جو کھرا پتے ہوتے پہلے ان کو ریموف کریں گی اور اس کے بعد ہم اسے کس طرح سے کٹتے ہیں اور اس کے بعد ہمیں جو کیبج کو دھونے کا پروسیس ہوتا ہے وہ ہم کیبج کو کس طرح سے اچھے طرح سے دھو سکتے ہیں تو اس ویڈیو میں آج ہم آپ کو یہ بتائیں گے تو یہاں پر سب سے پہلے ہم جو کیبج کی اوپر والے پتے ہیں خراب پتے ہیں جو بلکل خراب ہیں مٹی لگی ہیں ان کو نکال دیں گے کٹ دیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں قریب دو سے تین پتے نورمل ہی ہمیں نکالنے ہی پڑتے ہیں کیونکہ جب آپ دو سے تین پتے نکالنے گے تو اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کی کیبج جو ہے بلکل صاف سوسری دکھائی دینی شروع ہو رہی ہے تو صرف دو سے تین پتے آپ نے نکالنے ہیں دو سے تین لیئرز اس کی ریموف کرنے ہیں اس کے بعد جو اس کا ڈنٹھل ہے نیچے کی طرف تو اسے آپ نے نکال دینا ہے اس کے بعد ہم سبزی کو بیچ میں سے کٹ دیں گے اور اس کے تھوڑے تھوڑے چھوڑے چھوڑے پیسز کر دیں گے پتہ کو پی کے پندھ کو پی کے یا کیبج کے تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ میں فنگر سے پوائنٹ کر رہی ہوں کہ یہاں جو پتوں کی بیچ میں سینٹر سا تنہ سا آتا ہے یہ کافی ہارڈ ہوتا ہے تو میں اسے کوشش کروں کہ یہاں سبجی میں سے نکال دوں کیونکہ یہ ایک تو ٹیسٹ میں نہیں آتا اور کافی زیادہ ہارڈ ہوتا ہے تو یہاں پر ہم سبزی کو تھوڑا سا کٹ دیں گے کس طرح سے کٹنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں چاکو سے کٹیں گے یہ ہے چاہے تو آپ چاپنگ ہورڈ لے لیں چاہے آپ اسے سمپلی پلیٹ پر کٹ لیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ساری سبزی کو کٹ لیا ہے تو اب ہمیں کیا کرنا ہے اس سبزی کو دھونا ہے تو اس کے لئے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کڑاہی پر میں نے ایک بھول بھر کے پانی رکھ دیا تھا گیس بھی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو پانی میرا بلکل بوائل ہو چکا ہے تو یہاں پر میں اس میں ڈالوں گی ایک چمچ نمک تو یہاں پر میں نے ایک چمچ نمک ڈال دیا ہے اور اب میں گیس کو بند کر دوں گی اور نمک کو اچھے سے ملا لوں گی پانے میں گھول لوں گی اور اس کے بعد جو بھی میری سبزی کٹی ہوئی ہے بند گو بھی گی اسے میں پانی میں کڑاہی میں ڈال دوں گی اور اسے اچھے سے چلا دیں گے اور ترند ڈھکن لگا دیں گے اور اس کے بعد قریب 20 سے 25 منٹ اسے ہے اس طرح سے ڈھکا رہنے دیں تاکہ جو بھی جرمز ہیں کٹانوں ہیں کسی برکار کا کوئی انسیکٹس ہیں وہ مر جائے اس کے بعد ہم کیا کریں گے اسے کسی چھنی سے نکال لیں گے ساری بند گو بھی کو اور اس کے بعد ہم اسے اچھے سے نارمل وارٹر میں رننگ ٹیپ کے نیچے اچھے سے واش کریں گے اچھے سے واش کریں گے تاکہ جو نمک ہے وہ بھی بھیج ہے اور جو میسے گندگی ہے وہ ساری اچھے سے بہج ہے تو اس کے بعد آپ کی یہ سبزی بنانے کے لئے بلکل تیار ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ میں نے سبزی میں سے جو پانی ہے جو بھی پانی تھا وہ سارا نکال لیا ہے تو فرنس اس ویڈیو میں اتنا ہی تھانکیو تھانکسeline یہ ان اللہ علیہ سکتے ہیں نمک شکر مکل کنع گ